اسلام علیکم میورز آج میں آپ کو چکن پلاو کے رسکی بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت ہی کم وقت میں تیار ہوگی اور آپ اس کو آسانی سے بہت ہی کم وقت میں تیار کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چاول دو گلاس لیے اور ان کو میں نے پانی میں بوش کر کے بھی دھو لیا اسے طرف میں نے پیاز لیے دو درمیانی کٹی ہوئی اور اس کو میں نے اب اس کو لے کر میں فرائے کروں گی اس کے اندر میں اپنے اندازے کے مطابق آئل ڈالوں گی اور اس میں آئل ڈالنے کے بعد میں اس کو فرائے کر لوں گی اور تب تک فرائے کرتی روں گی جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنے ہی کم وقت میں تیار ہوگی اگر آپ کے سارا چالک پہ ہمار آ جاتے ہیں اور آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ بہت ہی کم وقت میں 15 سے 20 میٹ میں یہ چکن پلاو ریسپی تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھوئے ہیں کہ جیسے ہی آج تاہی ستا گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو میں اس میں زیرا یعنی گرم مسائلہ ایڈ کر لوں گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلموس گولڈن براؤن ہو گئے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کروں گی اتنا ہی براؤن کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر دو چمز جو ہے وہ دو ٹی سپون زیرا ایڈ کر لوں گی آپ اپنے اندازے کے مطابق بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہ اس کے اندر میں نے زیرا ایڈ کر دیا اور زیرا ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں وہ چمچ ہلاؤں گی اور آپ دیکھیں گے جب اس طرح سے آپ اس کے اندر زیرا ایڈ کریں گے پانی پہلے نہیں ڈالیں گے اور زیرا ایڈ کریں گے تو یہ بہت اچھی خشبو دے گا آپ کا مسالہ جو ہے اب اس کے بعد میں اس کے اندر جو میں نے چکن واش کر کے سائٹ پہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی چمچ کے ساتھ ہی اور اسی طرح سے آپ نے بڑے آرام آرام سے اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ یہ تھوٹے نہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے ادھر کلسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ چکن کو سمیل نہیں دے تو چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے تھوڑا سا اور میں چمچ ہلاؤں گے چکن کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک ادھر بادیان کا پھول اچھا بادیان کا پھول اگر آپ چاولوں میں ایڈ ویسے بھی کرتے ہو تو وہ بہت اچھی خوش رو دیتے ہیں زوری نہیں کہ آپ اس میں کوئی اس طرح سے جو ہے وہ یہ بریانی مسالہ وغیرہ ایڈ کریں تب ہی آپ کے چاول اچھے بن سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک بادیان کا پھول ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ کے چاولوں کو ہونٹی زیادہ ہے دو کلوں میں تو آپ دو بھول ایڈ کر سکتے ہیں پھول اے کرگے آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا پانی بیرہ دار کو بھی کرنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹوماٹر بھی ہیں تو آپ نے ٹوماٹر کا پیسٹ بنا لیں ٹوماٹر کا پیسٹ بنا کے جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ دیر نہیں لے یہاں پہ میں نے دھڑیا ملچ ہوتی ہے وہ میں نے ہاف ٹی سپون لی ہے آپ بھی اپنے اندازی کو مطابق لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ریڈ چیلی پاورڈر بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے اس میں اور میں نے ہلڈی ڈالی ہے تھوڑی سی اور نمیت میں نے ہاں پہ ہلڈی زور ڈالا ہے ویسے دو ٹی سپون ڈالے ہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بعد میں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو ہے وہ فیسہ ہوا دھنیا ڈالا ہے اب میں اس کو مجید فائی کرلوں گی اور اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرلوں گی پانی بہت زیادہ قوانٹی میں آپ نے ایڈ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے جس میں مجید ماری بنائی ہو جائے کیونکہ تقریبا تقریبا ہماری چکن کی بنائی ہو گئی ہے اس کے اندر سمیل بھی نہیں رہی تو اب اس میں بلکل تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو مجید میں بنائی کروں گی جب تک اس کا اپنا آئل باہر نہ نکل آئے اور پانی فشک نہ ہو جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں اسے پائی کر رہی ہو یہ بہت بہت شار ٹائم میں بنے گی آپ کو بھی دیکھیں گے کہ بہت کم وقت میں اور بہت ہی ڈیلیشیس ٹیسی بنے گی یہ ہمیں پر سب سوچ نہیں تھی تو میں نے سب سوچ نہیں ڈال لی اور اس کے بعد میں نے اس میں دو گلاس چاولوں کے لیے تھے تو اس میں میں اس میں تین گلاس پانی کے ایڈ کر دیئے اور اب جب پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو اب اس کے بعد اس میں 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 نے چاول ایڈ کر دیئے اب چاول جب میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تو اب ہم تب تک اس کو پکائیں گے جب تک پانی خوشک ہونا شروع نہ ہو جائے اور بڑے ارام ارام سے ہم چمر شلائیں گے تاکہ چاول بھی نہ ٹوٹیں ہمارے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اور ایک سائیڈ پہ اب میں ایسا کروں گی کہ جب تک چاولوں کا پانی پکے گا اور اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہوگا میں ایک سائیڈ پہ پانی میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ایڈ کر کے تھوڑا سا بلکل تھوڑی سی کونٹی میں زردے کا رنگ ایڈ کر کے مکس کر کے اور وہ پھر میں دم سے پہلے چاولوں پہ ڈال دوں گی جسے چاولوں کا رنگ بریانی کے طرح آئے گا اور آپ کو تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تقریباً چاولوں کا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے دم لگانے سے پہلے میں نے دو جگہ اس کی زردے کا پانی ایڈ پر دیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی اور دم میں اس میں گیلے پپڑے کا لگاؤں گی اور دلکل تھوڑی دل کے لیے لگاؤں گی کہ میں چاول پہلے سے بھی بھوکے رکھے رکھے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو دم پر لگا اور اب اس کو میں پانچ منٹ بعد دیکھیں گی پانچ منٹ کے بعد ہم نے چاولوں کو چیک کیا تو چاول ہمارے تیار ہیں جی اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنے اچھے چاول بنے ہیں اگر اسی طرح سے آپ چاول بنائیں گے اگر آپ پلاو اور چکن پلاو اسی طرح سے کم وقت میں بنانا چاہتے ہیں تو میری اس پرسپی کو بلکل ایجیز اسی طرح سے ٹرائے کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ 15-20 منٹس آپ نے لیے آپ بہت اچھی چکن پلاو کی رکھیں گے اس پیدار کرسپی اور آپ کو چینے مالی بیڈیو اچھی دکھیں گے پرسپی کری اور آپ کو چینے مالی بیڈیو اچھی دکھیں گے پرسپی کری اور آپ کے حافظ